اللہ آپ کو جزاں کھر دے آپ خصوصی طور پر تشریف لائے مفتی رشید الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد و حسن علیہ وسلم علیہ وسلم کریم اما بعد کسی بھی قوم کے لیے اس کا تعلیمی نظام بلکل ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے انسان کے جسم میں دوڑنے والا خون جب تک یہ خون انسان کا صحیح سالم اور بیماریوں سے پاک ساف ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم تندرست اور توانہ رہتا ہے لیکن جب اس خون کے اندر کوئی وائرس آ جائے کوئی بیماری آ جائے تو اس کے بعد وہ جسم کبھی تندرست اور توانہ نہیں رہ سکتا قوموں کی زندگی کے اندر تعلیم کی مثال اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہے کم نہیں اس لیے ہر شہری کو ہر پاکستانی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں یہی بچے جو آج پانچ سال کے ہیں یہی بچے کل جوان ہو کر اس معاشرے میں کردار ادا کریں گے اگر آپ نے بچوں کو صحیح تربیت دی صحیح تعلیم دی صحیح خدود پر ان کی زندگی کو استوار کیا تو کل یہ بچے قوم کے میمار بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے اور اگر اسی طرح بے پروائی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو پالتے رہیں کہ کسی نے پڑھا تو پڑھا نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا تو پھر ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک بہترین قوم اُبھر کر سامنے آ سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر کوئی مثالی کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام پر بھرپور توجہ دینی ہوگی اور جب ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو تعلیم اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے اندر دین بھی ہو دنیا بھی ہو اگر تعلیم دین سے خالی ہے صرف دنیا کی تعلیم ہے تو وہ ہنر ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان دو چار پیسے کما لیتا ہے کوئی اچھی نوکری حاصل کر لیتا ہے اچھی ملازمت حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ جذبہ قوم کی خدمت کا اپنے وطن کی خدمت کا اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی خدمت کا وہ جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ دین کی تعلیم کو نہ ملایا جائے اور یہ ذمہ داری صرف تعلیمی اداروں کی نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ والدین پر بہت بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں آج ہمارے والدین کے پاس اپنے کارووار کے لیے وقت ہے اپنی زندگی کی دیگر مصروفیات کے لیے بہت سا ٹائم ہے ان کے پاس موبائل کے لیے کمپیوٹر کے لیے اور دوستوں کے لیے بہت سا ٹائم ہے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے ان کے پاس تو اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے ظاہر ہے انسان جب باہر جاتا ہے کوئی جوب کرتا ہے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی کارووار کرتا ہے تو اس کا اصل مقصد اپنے بچوں کی تربیت ہے اگر یہ سب کچھ اس کو میسر آ جائے اور بچوں کی تربیت اس کو صحیح طریقے سے وہ نہ کر پائے اس کا مطلب وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے ہمیں دوسروں سے شکوا کرنے کے بجائے خود اپنی حالت پر نظر ڈالنی چاہیے اپنی خامیوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ جو خامیاں ہمارے اندر ہیں ان کو نکالا جائے اور جو خوبیاں ہیں ان کو اختیار کیا جائے اس سے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا اور تعلیمی نظام جب بہتر ہوگا تو اچھے لوگ معاشرے کو میسر آئیں گے اور جب ایسے لوگ معاشرے کو فراہم ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ معاشرہ وہ سوسائیٹی ترقی کرتی ہے میں آخر میں سر پرشید صاحب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین پروگرام طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے منفق کیا اس پر میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ